بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں میڈیا کے تمام خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے کارکنان کا جنہوں نے اتنا شاندار میبر سازی اور ڈیٹا کلیکشن کیمپ جو ہے اس کا انعقاد مکہ کنونی پی پی ایک سو پچپن میں کیا اور خاص طور پر فروغ جعوید مون صاحب جو ہمارے میڈیا کارڈریٹر بھی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے اور دیرینہ ہمارے لیڈر بھی ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اتنا شاندار بند بس دی میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میڈیا سارا موجود ہے کہ ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا لاہور اس مرتبہ پاکستان اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جنرل الیکشن میں بلدیاتی الیکشن کی طرح جھرلو نہیں پھر سکتا جیسے کراچی میں پھراتا یہ بات اب بہت آگے جا چکی ہے اور ہم نے جس طرح پنجاب حکومت میں پہلے اپنا منڈیٹ جو ہم سے چرایا گیا اسے واپس لیا حمزہ شہباز سے اور پھر اسیمبلی توڑی اور اب ہم عام انتخابات کی طرف جا رہے ہیں ان قریب چند دنوں کے اندر ہم قومی اسیمبلی میں بھی عدم اعتماد جو ہے وہ کریں گے اور یہ جو ہمارے اوپر مسلط حکمران ہے یہ آپ زیادہ دے ٹھہریں گے نہیں میری اپنی اطلاع بھی یہی ہے کہ ان کے جو اندر پارٹیوں میں میٹنگیں ہو رہی ہیں وہ یہ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ معیشت کا ہم نے اتنا چہرہ بگار دیا ہے نون لیگ نے اور پی ڈی ایم نے کہ اب اسے ٹھیک کرنے کے لیے جو اعتماد کرنے پڑیں گے اس سے بہتر ہے کہ یہ سب کو چھوڑ کے واپس اپنے محلات میں ایون فیلڈ میں اور سرے محل میں فرار اختیار کی جائے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ سب چھوڑنا بھی پڑے گا اور آپ کو کوئی فرار بھی اختیار نہیں کرنے دے گا جو آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے پچھلے نو ماہ کے اندر آج آپ معیشت کا حال دیکھیں آئل مارکٹنگ کمپنیز کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس تیل مگانے کے پیسے نہیں خدا نہ خاصتہ تیل کی شاٹیج آ سکتی ہے آٹے کی شاٹیج یہ پہلے لے آئے ہیں ایک ایسے ملک میں جہاں آٹا ضرورت سے زیادہ بنگتا ہے اور ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جارہی ہے ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جارہی ہے اور جس جگر پہ یہ جا رہے ہیں آپ کو پتہ زر مبادلہ کے زخائر چار ارب ڈالر سے بھی کم رہ گئے ہیں صرف دو ہفتے کی امپورٹ کے زر مبادلہ کے زخائر رہ گئے ہیں اور آپ نے ابھی مزید ارب اور ڈالر کی کس نے واپس کرنی ہے باقی سال میں آئے ایم ایف کے ساتھ کشیدگی بڑھتی چلی جارہی ہے اس لکمی حکومت کی اگر کسی نے ترقی کی ہے پچھلے نو ماہ میں تو وہ صرف شریف اور زرداری خاندان ان کے اربوں روپے کی دولت میں اضافہ ہوا اور انہوں نے گیارہ سو ارب روپے کے اپنے کیس ماف کرائے پچھلے نو ماہ میں اور اس حکومت اس ساری کی ساری جو ہماری عوام ہے اس کو مہنگائی کی چکی میں پیس دیا آج سنتیں بند ہو رہی ہیں آج بجلی کے بل مہنگے سے مہنگے ہوتے جا رہے ہیں آج چیزوں کی قلت آنا شروع ہو چکی ہے ساری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے اور ہمارا دشمن ہماری طرف دیکھ کے ہنس رہا ہے کیوں؟ یہ وہی پاکستان تھا جو نو ماہ پہلے ترقی کر رہا تھا چھ فیصد کی رفتار سے جس کو ساری دنیا جس کی تعریف کر رہی تھی کہ جس طریقے سے اس نے کرونا کو ہینڈل کیا جس طریقے سے اس کی ایکسپورٹ پاڑ رہی ہے جس طریقے سے دس فیصد سے اس کی سنت پاڑ رہی ہے اور اگلے سال یعنی یہ جو موجودہ سال ہے اس میں ہم نے آٹھ فیصد سے بڑھنا تھا اس سال ہماری معیشت سکڑے ہی تو یہ جو ریجیم چینج آپوریشن تھا یہ پاکستان کے لیے ایسے تھا جیسے کسی دشمن نے کیا اور اب اس ملک کو ہم نے دوبارہ اس کے پیروں پر کھڑا کرنا ہے اور یہ کوئی ٹیکنوکریٹ نہیں کر سکتا یہ کوئی زرداری اور شریفوں کی آلولاد جو نالائی کا آلولاد ہے وہ نہیں کر سکتی اس کو پاکستان کی منتخب حکومت کرے گی اس کو عمران خان کھڑا کرے گا جو ایک ایسی جماعت کا سربراہ ہے جو سواپی سے گوادر تک کراچی سے کوئٹا تک اور لاہور گجرہ والا گجرات صرف ہر جگہ پر اس وقت آج اگر کوئی سیاسی جماعت اگزسٹ کرتی ہے پاکستان میں تو اس کا نام پاکستان تحریف کے انصاف اور نہ ہم ان کو الیکشن سے فرار اختیار کرنے دیں گے اور نہ اس ملک سے فرار اختیار کرنے دیں گے جنہوں نے اس ملک کو ایک سازش کے ذریعے اس دندل کے اندر خسیڑا ہماری پرواز کو روکا گیا انشاءاللہ ان کا بھی اتصاب ہوگا ان کے این آر او ٹو کے ہم فیتے فیتے کر دیں گے اور اس ملک کی معیشت کو دوبارہ اس کے پیروں پر کھڑا کریں گے ہمارا ملک جو ہے وہ اس لیے نہیں بنا تھا کہ آلِ زبانِ شریف اپنے کیک بیکس اور کمیشنز کے لیے اس کو ایک کھیل کا بیدان بنا یہ بائیس کروڑ لوگوں کا ایک عظیم ملک ہے اور پوری اسلامی دنیا میں یہ پوری اسلامی دنیا کے اندر یہ اقبال کی مثال رکھتا ہے جو اقبال کہتا تھا نا کہ اس دیس میں شاہین کے شاہین جو ہیں وہ وہ بستے ہیں اقبال کے تو یہ بناور گھنڈو مریم نواز اور یہ حمزہ شباز جیسے نالائکوں کے لیے نہیں یہ ملک بنا تھا اور انشاءاللہ ان سے یہ ملک واپس ان قریب ہم لینے والے ہیں آدھا رستہ ہم نے تیہ کر لیا ہے اور باقی آدھا رستہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم تیہ کر لیں گے میں تمام کارکنوں سے یہ کہتا ہوں کہ انتخابات کی تیاری شروع کریں صرف پنجاب اسیبلی کے انتخاب نہیں پورے پاکستان کے انتخاب ہونے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد پاکستان کی تعمیر نو ریسکیو سٹیبلائزیشن اور ایکنومک ریگوری کا سفر تیہ ہوگا بہت شکریہ پاکستان بہت شکریہ پاکستان بہت شکریہ پاکستان بہت شکریہ مجھے بتائیں جی کیا آپ کی پروگرس رہی ہے کیا مجھے کی پروگرس کیا آپ کی پروگرس یہ کی امیر سازی ہوگی ہے کاری پڑھیں گے اس کو آپ نے رات لیٹ تک زنان ہے کیا کہ یہاں پر رہ راکش پڑھیں ٹھیک ہے جو جی اجازت ہے باہر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ماضی میں آپ کے بارے ساتھ ہیں بڑے ساتھ ہیں بڑے ساتھ ہیں بڑے ساتھ ہیں جس طرح بدل سائم نے آپ کے بارے ساتھ کیا آپ کے بارے ساتھ ہیں کہ فرمائی نہیں کوئی شاہر کی طرف کو ہے آپ کو یا نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت تمام قوتیں پاکستان کے لیے ان کا ایک ہونے کا وقت آگیا ہے کیونکہ یہ پاکستان کے وجود کا ہمارا ایک اگزسٹنشل ایشو ہے ماضی کی تمام تلکیوں کو بلا کے غلط فہمیوں کو بلا کے اگر ہم ماضی میں بیٹھے رہیں گے تو پھر آگے مستقبل میں کیسے جائیں گے کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ بیس سال پہلے تیس سال پہلے کیا ہوا تھا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگلے دس سال بیس سال میں پاکستان کدھر کھڑا ہوگا اور اس کے لیے ہم سب کو ہم سب جو قوتیں بھی عمران خان کے پچھنے تلے آنے کے لیے کٹھی ہیں تو وہ ہم ان کو خیر مطلب کرتے ہیں ہمارا قائد عمران خان ہے اور انشاءاللہ وہ مستقبل کا وزیر عاظر ہے نون لیگ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کوئی ایسا نام کہاں سے ڈھونے جو قابل احترام بھی ہو اور نون لیگ کے لیے نظم سیٹی کی طرح جھولو بھی پھیلے ٹھیک ہے اب نظم سیٹی نے جس طرح پینتیس پینچن کیے تھے اس طرح کا کوئی بندہ تیار نہیں ہے آج کل کے محول میں کیونکہ یہ بات بڑی آگے چلی گئی ہے بات پولٹیکل انجنئرنگ سے آگے چلی گئی ہے بات پینتیس پنچر سے آگے چلی گئی ہے اب کون مائی کا لال ہے جو اس وقت نون لیگ کا جیالہ بھی بنے گا اور وہ قابل احترام نام بھی ہوگا غیر متنازر نام بھی ہوگا ایسا کوئی نام میرے ذہن میں تو نہیں ہے اس لیے انہیں نام ہی کوئی نہیں مل رہا بلکل ہم بات جیت کریں گے جی ان کے ساتھ اور البتہ کہ ہمیں بہت زیادہ شدید تحفظات ہیں سب ایک کراچی کا جو الیکشن تھا وہ تو پیپلز پارٹی نے ایک مزاق ہی بنا لیا ایسا جھلو پھیرا انہوں نے لیکن میں عوام کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ بلدیاتی الیکشنوں میں ایسا جھلو پھیر جاتا ہے عموماً عام انتخابات میں ایسا کرنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے انہوں نے زمنی انتخاب میں بھی کرنے کی کوشش کی تھی یہ ناکام رہے جو عمران خان کے نو الیکشن تھے جہاں سے وہ لڑے اس میں بھی بڑی کوشش کی یہ ناکام رہے اور اگلے والے عام انتخابات میں بھی یہ ناکام رہے گے تو کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے یہ بلا وجہ ہی انتخاب کے میدان سے فرار نہیں اختیار کر رہے انہیں پتہ ہے عوام فیصلہ کر چکی ہے اور ان کے سارے امیدواروں کی زمانتیں ضبط ہو جائیں گی اور اگر اتنا ہی کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کا بیانیہ ابھی بھی لوگوں میں مقبول ہے تو آئے نا یہ گھوڑا ہے یہ میدان ہے کس چیز سے فرار اختیار کر رہے ہیں بہرحال اب ہم انہیں فرار اختیار نہیں کر رہے دیں گے قومی اسیمبلی بھی اب ڈیسولوشن کی طرف جا رہی ہے اور ان کو عدم اعتماد دینا پڑے گا اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہت جلد عام انتخابات صرف پنجاب اسمبلی کے نہیں عام انتخابات کا سکیجل لائے گا اسی کے لئے میں کارکنوں کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ صرف پنجاب اسمبلی نہیں پورے پاکستان میں پاکستان تیری کے انصاف کے کارکن عام انتخابات کی تیاری کریں اور ہماری ٹیم تیار ہے انشاءاللہ اس معیشت کو سمانہ دینے کے لیے فیصلے تو کرنے پڑے گے ہمیں بہت بڑی فیصلے سازی کرنے پڑے گی اور چھے ماہ کے اندر وہ ریفارمز کرنے پڑے گے جو پچھلے دس سال میں کسی نے نہیں کیے لیکن انشاءاللہ اس ملک کو اس کے پیروں پر دوبارہ کھڑا کریں سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسپیٹنز کی پورا سال مسلسل جدوجہد پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنز کے پیچھے کون لوگ نے دوڑے ریٹنگ کے سب بھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت بھولی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے